اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ساتھی حلال خان اور حلال چینل میں آپ سب کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آنے پر خوش آمدین تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کروں گا کہ آپ فیس بک کے پیج کو کیسے ویڈ سیپ کے ایکاؤنٹ کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ لوگ یوٹیوب چینل کو بلوگر کے ساتھ لنک کرتے ہیں یوٹیوب چینل کو ٹک ٹاک کے ساتھ لنک کرتے ہیں یوٹیوب چینل کو اپنے فیس بک پروپائل کے ساتھ لنک کرتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو اس سے ملتا جلتا ایک ٹاپک لایا ہے اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ آپ اپنے فیس بک پیج کو کیسے ویڈ سیپ کے ایکاؤنٹ کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کا طریقہ تو میں آپ کو اپنے موبائل کے سکرین پر لے کر آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے ہمارا آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اسی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہر نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو آپ ہی کے موبائل پر حاصل ہو تو بڑھتے ہیں اپنے موبائل کے سکرین کی جانے تو یہ سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے اپنے موبائل کے سکرین پر موجود ہوں اور یہاں سے میں فیس بک ایپ کو کھولوں گا تو میرے پیارے دوستو فیس بک اوپن کرنے کے بعد میں یہاں پر آ جاؤں گا تری لائنز میں جو کہ منیو بٹن ہے اور یہاں سے میں اپنا پیج سیلکٹ کروں گا تو میں اس پر کلک کرتا ہوں تو میرے پاس میرا جو پیج ہے وہ لوڈ ہو جائے گا یہاں پر آپ میرا پیج دیکھ سکتے ہیں تو میں یہاں ٹاپ میں یہاں اس کو تھوڑا سا سکرول کروں گا اور یہاں پر میرے پاس مور کا آپشن آ جائے گا تو میں اس پر کلک کروں گا میرے پاس تھوڑا سا پیج لوڈنگ کرے گا اور لوڈنگ کرنے کے بعد میرے پاس یہ تمام آپشنز آپ کے سامنے بھی آ جائیں گے اور میرے ساتھ بھی آپ کو دکھائی دے رہے ہیں میں نیچے آ جاؤں گا اور سیٹنگز پر کلک کروں گا تو دوستو سیٹنگز پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایسے آپشن آ جائیں گے اور آپ نے آنا ہے نیچے آپ کو انسٹرگرام دکھائی دے رہا ہے اور نیچے آپ کو وٹسیپ دکھائی دے رہا ہے تو آپ نے وٹسیپ پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ ویٹس ایپ پر کلک کریں گے تو آپ کا پیج دوڑا سا لوڈنگ کرے گا اور لوڈنگ کرنے کے بعد آپ کے ساتھ اس طرح کا پیج کھل جائے گا تو آپ یہاں سے فیس بک اور ویٹس ایپ کو کنیکٹ کر سکتے ہیں آپ کنٹینیو پر کلک کریں گے تو آپ کے ساتھ پیج دوڑا سا لوڈنگ کرے گا تو یہ ہے وہ مسئلہ جو آپ اگر ویٹس ایپ کو کنیکٹ کریں گے فیس بک پیج کے ساتھ فیس بک ایپ کا یوز کر کے تو آپ کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آئے گا تو آپ نے فیس بک ایپ کو یہاں پر یوز نہیں کرنا بلکہ آپ نے گوگل کروم میں جانا ہے تو ہم گوگل کروم میں چلتے ہیں میں نے گوگل کروم پر کلک کر دیا تو دوست اب ہم گوگل کروم میں موجود ہیں اور یہاں پر میں ٹائپ کروں گا فیس بک تو میں لکھتا ہوں فیس بک اور میں اس کو سرچ بھی کرتا ہوں تو میرے فاس فیس بک کا جو سرچ ہے وہ ریزلٹ آ گیا اور یہاں پر میں اپنا نمبر لکھوں گا یعنی ای میل اور یہاں پر میں نیچے فاس ورڈ لکھوں گا تو میرے دوستو میں نے اوپر اپنا نمبر لکھ لیا یعنی ای میل اور نیچے میں نے اپنا فاس ورڈ ٹائپ کر دیا اور میں لاغ ان پر بیک لیا یہاں سے کلک کروں گا تو میرے دوستو لاغ ان پر کلک کرنے کے بعد میرے پاس پیج تھوڑا سا لوڈنگ کرتا ہے انٹرنیٹ سپیڈ پر ڈیفنٹ کرتا ہے تو میرے پاس پیج لوڈ ہو گیا یہاں سے میں ناوٹ ناو پر کلک کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جو پیج تھا وہ لوڈ ہو گیا فیس بک اور گوگل کروم میں میرا فیس بک ایکاونٹ کھل گیا تو میں یہاں بھی تری لائنز پر کلک کروں گا اور نیچے اپنا پیج سیلیکٹ کروں گا اور جب پیج کل جائے گا تو میں نیچے آؤں گا اب مور پر کلک کروں گا اور یہاں پر میں ایڈٹ سیٹنگز پر کلک کروں گا اور یہاں پر میں ویٹس ایپ پر کلک کروں گا اب یہاں پر بھی اس طرح کا میں کانٹینیو پر کلک کر کے آپ کو دیکھاتا ہوں کہ یہاں پر وہ مسئلہ آتا ہے یا نہیں تو آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مسئلہ آ رہا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے تو جب یہاں پر بھی آپ کا فیس بک کام نہیں کرتا اور آپ کا فیس بک ویٹس ایپ کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوتا تو آپ نے web.facebook لکھنا ہے تو میرے پاس نیچے موجود ہے میں اس پر کلک کروں گا تو میرے ساتھ تھوڑا سا لوڈنگ کرے گا اور لوڈنگ کرنے کے بعد میرا جو web.facebook کا سرچ ہے اس کا ریزلٹ آ جائے گا ہمارے پاس تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جو web.facebook کا سرچ تھا اس کا ریزلٹ ہمارے پاس آ گیا ہے تو آپ کو پیج کے لیپٹ سائٹ پر ایک پین دیا ہے جس میں آپ کو یہاں پر حلال چینل لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے جو کہ میرا پیج ہے تو میں اس پر کلک کروں گا تو اس پر کلک کرنے کے بعد میرا جو پیج ہے وہ کل جائے گا میرے ساتھ تو میرا پیج کل گیا اور میں یہاں نیچے سیٹنگز پر کلک کروں گا تو میرے ساتھ پیج کے جو تمام سیٹنگز ہے وہ مجھے دکھائی دے رہے ہیں تو آپ کو یہاں پر وٹسیپ دکھائی دے رہا ہے تو میں وٹسیپ پر کلک کرتا ہوں تو وٹسیپ پر کلک کرنے کے بعد آپ کے ساتھ رائٹ میں یہ پیج اوپن ہو جائے گا جو کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے آپ نیچے آ جائیں گے تو آپ کو یہاں پر فون نمبر دکھائی دے رہا ہے جہاں پر آپ نے اپنے ویٹسیپ ایکاؤنٹ کا جو نمبر ہے وہ ٹائپ کرنا ہے تو میں نے یہاں پر کلک کر دیا اور میں اب یہاں پر اپنا نمبر ٹائپ کروں گا میں نے اپنا نمبر ٹائپ کر دیا اور میں یہاں توڑا سا رائٹ پر سکرول کروں گا اور سینڈ کورڈ پر کلک کروں گا تو یہ میرے ویٹسیپ ایکاؤنٹ پر ایک ک بیج دیں گے جو کہ آپ کو یہاں دیکھائی دے رہا ہے نائن سکس ٹو ٹین is your facebook confirmation code تو میں اس کو ٹائپ کروں گا اور میں یہاں پر کنفرم پر بھی کلک کروں گا تو آپ کو یہاں پر ایک پوپ اپ دیا جا رہا ہے کہ ایڈ ای ووٹسپ بیٹن تو اگر آپ بٹن ایڈ کرنا چاہتے ہے اپنے پیج پر تو آپ یہاں پر ایڈ بٹن پر کلک کریں گے اگر نہیں تو ناٹ ناو پر کلک کریں گے تو میں ایڈ ای بٹن پر کلک کرتا ہوں جو کہ میرے پیج پر کسی بھی ویور کو میرے ووٹسپ کا بٹن دکھائی دے گا اور جب وہ کلک کرے گا تو وہ مجھے ووٹسپ پر کنٹیکٹ کر سکتا ہے میرے ساتھ تو اب میں فیس بک میں جاتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ ووٹسپ کا جو بٹن ہے وہ کس طرح دکھائی دے رہا ہے آپ کو تو میں یہاں منیو پر کلک کروں گا اور نیچے اپنے چینل کو سیلیکٹ کروں گا جو کہ میرا پیج ہے اور یہاں توڑا سا نیچے سکرول کروں گا تو آپ کو ووٹسپ کا جو بٹن ہے یہ دکھائی دے رہا ہے جب کوئی بھی ویور اس بٹن پر کلک کرے گا تو وہ مجھے میسج کر سکے گا ووٹسپ پر تو میرے دوستو یہ طریقہ تھا کہ آپ کیسے ووٹسپ اور فیس بک کو لنک کر سکتے ہیں اور فیس بک کا پیج ووٹسپ کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں موسیقی